رحمان او رحیم ایکس سائز 4.3 کو اس سے نمبر ون فیکٹرائز کی پالوئن اس کا پارپ ون ہے ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس مائنس 5 سیکنڈ بریکٹ میں ہوا پاس ہے ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس مائنس 12 اور بریکٹ سے باہر ہے مائنس 144 اس میں ہوا پاس دونوں بریکٹ میں ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس یہاں پر بھی ہے اور ایکس سکوائر مائنس 4 ایکس یہاں پر بھی ہے ہم اسے سکوائر کر لیتے ہیں کوئی بھی alphabet آپ یوز کر سکتے ہو let's post t equal لے لیتے ہیں t is equal to x سکوائر مائنس 4 ایکس اب ہم اس value کی جگہ پر t پوٹ کر سکتے ہیں review ہو جائے گا t مائنس 5 اور یہاں پر ہوگا t مائنس 12 اور مائنس 144 اب ان دونوں بریکٹ کو ملٹیپلائے کریں گے یہاں پر میں رف ورٹ میں آپ کو ملٹیپلائے کر کے بتا دیتی ہوں t مائنس 5 کو ملٹیپلائے کریں گے t مائنس 12 سکوائر مائنس 12 کے ساتھ t t کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا t سکوائر مائنس 5 t مائنس 12 t مائنس 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 12 مائنس 5 مائنس 12 t مائنس 12 مائنس 12 مائنس 12 تی پلاس ہو جائے مائنس کی سائن آئے گی t یہ محباس آ جائیں گے 17 t پلاس تی ぷ سکتی ہے اور مائنس کا 44 یہاں سے مائنس ہو جائے گا 44 میں سے 60 آئے گے میں آئے اور مائنس کرنے سے آئے 84 اب ہم اس یہ تین ٹرم س مائنس آئے ہی ہیں mid term rep کر کے ان کو solve کر سکتے ہیں mid term break کرنے کے لیے ہم لوگ first term اور third term کے coefficients کو multiply کرتے ہیں یہاں پر one ہے one multiply ہوگا 84 کے ساتھ تمہارا پاس 84 ہی آئے گا اب 84 کا factors لے لیں اب ہمیں یہاں سے اس طرح factors چاہیے جن کو multiply کرنے سے 84 آئے اور plus minus کرنے سے ہمارے پاس minus 17 آئے تو اگر ہم 3, 7, 0, 21 لیں اور 2, 2, 0, 4 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 21 minus 17 چاہیے تو minus 21 لیتے ہیں اور plus 4 minus کرنے سے ہمارے پاس minus 17 آ جائے گا اور 21 کو multiply کریں گے 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس 84 آ جائے گا اب ہم اس کو mid term break کر سکتے ہیں t square اس کے factor ہمارے پاس آئیں گے minus 21 t plus 4 t minus 84 اب یہاں ان دوروں term میں سے common لے سکتے ہیں ہم لوگ t اندر ہمارے پاس آئے گا t minus 21 اور یہاں سے ہم لوگ common لے سکتے ہیں 4 اور plus 4 ہی common آئے گا یہاں سے اندر ہمارے پاس t آ جائے گا minus 4 21 سا 28 اندر ہمارے پاس 28 آ جائے گا یہاں پہ plus کے سائن آئے گی اب ہم same bracket آ رہے ہیں ہمارے پاس تو لگ سکتے ہیں اس سے t plus 4 اور second bracket میں t minus 21 اب یہاں پر ہم واپس سے t کی value put کر دیں گے t کی value ہے ہمارے پاس t ہم نے equal لیا تھا x square minus 4 x کے اب جہاں پر t ہے وہاں پر ہم لوگ لکھ دیں گے x square minus 4 x plus 4 اور پھر t کی جگہ لکھیں گے x square minus 4 x اور minus 21 as it is یہ ہمارا آنس نمبر 1 کا part 2 ہے x square plus 5 x plus 6 second bracket میں بھی x square plus 5 x plus 4 minus 3 یہاں پر x square plus 5 x اور یہاں پر بھی x square plus 5 x ہم اسے لے لیتے ہیں t is equal to x square plus 5 x اب ہم x square plus 5 x کے جگہ t پورٹ کر دیں گے t plus 6 ہمارا پاس یہاں آ جائے گا اور یہاں پر t plus 4 minus 3 as it is اب ان دونوں brackets کو multiply کریں گے t plus 6 as it is as it is لکھ لیتے ہیں اور دوسرے bracket کو break کر پہ لکھ لیتے ہیں t plus 6 multiply ہوگا t square plus plus 6 t plus 6 t plus 4 t plus 4 xe 24 t square plus 10 t plus 24 अब یہ ہمارا پاس آ جائے گا 21 ہی آئے گا 21 کی ہمیں factor چاہیے 3 اور 7 21 کو factor ہیں 3 کو اگر ہم multiply کرتے ہیں 7 کے ساتھ تمہارا پاس آئے گا 21 اور اگر 3 اور 7 کو plus کرتے ہیں تمہارا پاس آ جائے گا 10 تو ہم اس کے یہ factor لے رہے ہیں t square plus 3 t plus 70 plus 21 اب یہاں سے common لے لیں گے t میں پاس common آئے گا اندر t plus 3 یہاں سے ہم common لے سکتے ہیں plus 7 اور اندر میں پاس آئے گا t plus 3 same bracket آ رہے ہیں تو t plus 7 ایک bracket میں اور t plus 3 دوسرے bracket میں اب یہاں پہ ہم روک t کی value پورٹ کر دیتے ہیں t کی value ہے ہمارے پاس x square plus 5x t کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے x square plus 5x plus 7 اور یہاں پہ بھی t کی جگہ پر x square plus 5x plus 3 یہ ہمارا آنس ہے ویسے نمبر 1 کا پارٹ 3 ہے x square minus 2x plus 3 x square minus 2x plus 4 minus 42 x minus 2x کو ہم ٹیک ایک ور لے لیتے ہیں اب ہم x square minus 2x کے جگہ t پورٹ کر دیتے ہیں یہاں پر بھی t plus 4 minus 42 دونوں پریکٹس کو ملٹیپلائے کریں گے دونوں پریکٹس کو تمہار پاس آئے گا t plus 3 t کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا plus 4 t plus 3 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہو جائے گا t square plus 3t plus 40 plus 12 t square plus 70 plus 12 تو یہاں پر ہم ان دونوں بریکٹس کے جگہ پر لگ سکتے ہیں t square plus 70 plus 12 مائنس 42 50 سکوائر پلس 70 مائنس کریں گے تمہارا پاس آئے گا مائنس کا 30 42 میں سے 12 مائنس کیا اب ہم میٹ ٹرم بریک کر کے اس کو سالف کر سکتے ہیں 30 کے فیکٹر ہم لوگ لے لیں گے 1 ملٹیپلائے ہوگا 30 کے ساتھ تمہارا پاس 30 آئے گا 30 کے فیکٹر ہمارا پاس آ جائیں گے 15 سا اور 3 5 سا 5 1 سا 5 اگر ہم 2 5 سا 10 لیں اور 10 میں سے 3 مائنس کریں گے ہمارا پاس 7 آ جائے گا 10 مائنس 3 is equal to 7 اور 10 ملٹیپلائے بائی 3 is equal to 30 دونوں کنڈیشنز فل فیل ہو رہی ہیں ہمیں سے لکھ سکتے ہیں T سکوائر پلاس 10 T اور مائنس 3 T مائنس 30 یہاں سے ہم لوگ کامن لے لیں گے T اندر مائن پاس آئے گا T پلاس 10 اور یہاں سے مائن پاس کامن آئے گا مائنس 3 اور اندر آ جائے گا T مائنس پلاس مائنس اور 10 سیم بریکٹ آ رہے ہیں تو T مائنس 3 ایک بریکٹ میں لکھیں گے اور T پلاس 10 دوسرے بریکٹ میں اس کو ہم لوگ ایک پر لے سکتے ہیں T کی ویلیو ہے ہمارے پاس X SqR Mائنس 2 X تو ہم T کی جگہ پر لکھ دیں گے X SqR Mائنس 2 X Mائنس 3 یہاں پر بھی T کی جگہ پر X SqR Mائنس 2 X PLUS 10 یہ ہمارا آنس